پنجابی زبان دے بارے کی سوچتے ہیں اور اُتھے دہ جڑا مدھے لیندے پنجاب دے بارے کی سوچتے ہیں تمہیں لوگ ملسیاں ایک کسبہ ہے اُتھو پھر کے کردے کردے فر اپنے پرنڈ گئے پارٹیکن تو پہلے ساڑھے بزرگاں نے جی تو عجرت کی تھی میں انہوں نے کیا جی میں اپنے پینچ فرزاندلی کھانا دا دن جانے کو بھلے 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 ہاں جی وہ بڑے لپٹک ہے بڑی زور نا ایتھے تو انہوں نے والک صاحب بینٹھے بینٹھ دے تھی وہ دنگری بڑی ثبیت انداز ہوئی اچھا پھر جو دو پینڈ پہنچے تسی ہاں وہ سٹیل تو اڈکی فیلنس ہی ہاں جی وہ تھے تم ایروپیا جو دنگے جی سیتھنوں نے بلایا دورنا میں نے بکیا تو انہوں نے عجیب و غریف شکرا کیا لیٹاکہ میں سوچ بھی نہیں سکتا سی جی دوستو اسی پہنچے کے عران عبداند جی صاحب دیکھو اور انہوں نے قلبات کر دیں اس سر پہلے تو بہت شکریت وڑا کہ تُسھی سن ٹائم دیتا تو اڈیت فارے دوستان دی بہت مہربانی تُسھی تشریف لے آئے جی آئینو ایسی اصل زندگی ہے دوستانو ملنا جولنا اس طرح ہی بندہ ایک دوسرے دے کوڑو کچھ چیزاں سکھنا ہے ان دوں شہر دا سفر دیڑا سی او کس طرح شروع کیتا تسی وہ اس طرح ہے جی کہ میں اٹک تو باد پھر تلیم حاصل کر لی لہور آنا پہ آگو ساڑے علاقے دا بیسے کلی تسیل دی پالپورنا میرا تعلق ہے پہلے صحیح والپنڈ جاندے سی لیکنے کہ ایک بھاول نگر والو فوٹا باس والو شہرہ کاروان بس چلی انہیں سا انہوں لہور نا لنک کرتا میں بھی پھرا آکے فرسٹ ہیئر کے داکلہ جی رہا ہے اہلی کالیج جلک نا لہور لے اس طرح میں لہور پہنچ گیا اچھا اس طرح لہور پہنچ گیا پینڈ کےڑا سی تو اڈب پینڈے جی وہ ساوے والا تسیل دی پالپورنا حالے بھی جو ہی پینڈے اور حالے بھی پینڈ نا تعلق ہے اچھا پینڈ تو تسی سر لہور پہنچ گیا ایسی کہ پینڈ تو لہور دا سفر لہور آکے کی ویکھیا اور اتھے مطلب کنہ لوگانو ملے تسی اس دور دا لہور کس طرح جدو اسی پینڈ تے اندہ سی نا جی میں تو لہور دے متعلق ترہ ترہ تے تصورات اندے سی اچھا کہ بڑا ہونا کی اتھے چڑیا کاروی ہے جدو چشیر بھی ہوئے گا وہ ہاتھی رچ بھی ہوئے گا پھر اسی جڑی جہاد سزا چھوڑ دے دیکھنے وہ سنے لہور دے چھوڑ دے نے پھر اتھے کو ڈبل ڈیک کر بس بھی ہے پھر اے بھی بڑی عجیب اندی سی کہ اتھے ایک تنہ پینڈا رکشہ بھی ہے تو لہور آکے سب تپے لے نا سب تپے لے آکے میں جدو لہور چبرجی آیا نا تو بسم اللہ یہ کی تھی کہ ایک رکشش بہ گیا اور رکشش بہ گیا اتنا ہالی ایک ہاتھ چین رپیہ کٹ کے بھی پھڑ لیا کہ رپیہ تا لگے گا جدو میں چبرجی تو ہیلے کالج گیا تو میں انہوں پوچھا کہ کنے پیسے ہیں انہیں کہا جی اٹھا نہیں یعنی پورا رپیہ بھی نہ لگیا میں انہوں اٹھا نہیں دیتے وہ میرے واسطے بہت بڑی ایک تفریح سی اسی طرح پھر شوک شوک نا ڈبل ڈیکر وہ دو کرشن اگر تو ائرپورٹ تک چل دین دی تھی وہ ڈبل ڈیکر دوچی بیٹھے منارے پاکستان دیکھیا انار کلی دیکھیا یہ چیزیں وہ دو زندگی سلو سی مال روڈ بھی مطلب سلو سی حال بتائے ہویا کہ کئی ریسٹورنٹ اچھے سی انہوں کو شزان تھی وہ لاہوٹ سی مال روڈتے وہ ٹھٹ گئے ہو دی بجائے انہوں کو وہ نہیں آگیا اچھا یہ تا لہوڈیاں گلہ ہو گیا تا اچھا تسی سارے جیڑا عدب وال کس طرح ہے لکھنال توڑا جیڑا رجانا وہ کس طرح ہو عدب والی اس طرح ہے کہ انسان دی کوئی کمیسٹری ہم دی ہے جیدہ کوئی پتہ نہیں ہندا اندری توڑے جذبیں ہندے نے میرا کوئی قدرتی عدب وال پہلے ہی رجان تھی کچھ اس طرح سی کہ میرے وڈے پائیس ہے مطالعہ کردے ہندے سی ہر طرح دی کتاب آندھا تریفی کتاب آندھا ہوئی رسالے آندھا ہوئی اخبار آندھا ہوئی جو دونہ نے پڑھ لڑنی تو کتاب پھر میں پڑھنی رسالہ کتاب اخبار تھوڑا 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 پہستر رجان ہندہ آگیا وہ لہور آکے رجان مزید جوان ہو گیا تو عدبی محفلہ چیزے جان دے رہے ہیں ہاں جی اس طرح ہے کہ چونکہ میں بھی کام چیز داخل ہویا لیکن میرا قدرتی رجان ادھر نہیں سی تو میں بعض کاتھ پیریٹ مس کر کے بھی ٹیو آس چلے جانا چینیز لون چہوم سی ہوتے چلے جانا اپنے وقت دے بڑے بڑے اچھے شاعر مسال دے طورتے میں خود کمپری انہیں دے کیتی ہے شورش ٹیس میری احمد ردیم قاسمی حبیب جالب سیزاد آمن سیزاد ہاں جی اس طرح دے بہت سارے لوکانو بیک کیوں ندیاں گلنہ سننیاں اچھا ہاں جی ٹی آس چیوی اور چینیز لنچ آن چاہوم چیو ملک جو آپ دے بیٹی تو اسی پورا پاکستان کی ہاں جی میری ترجیح آتے جاؤ دے بیٹی ان دے سی کے کامنو تیزی 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 رہنے بیڑ کے اس تو پہلے انفرمیشن لیلے لڑیاں کہ جی تھے میں گیاں ہاں کوٹے گیاں دیکھنا لی جگہ کیڑی ہے اگر کوٹے گیاں تو زیارت جانا ہے چمن جانا ہے یا کرے ہور جانا ہے کراچی گیاں تو سمندر طلاوہ تھٹھا ہور پشاور گیا اس تو سواد چلا گیا نران چلا گیا اسلام آباد چو وہ پہلے ذین چندہ سی وہ دے مطابق پھر میں سہر کرنے شروع کرتے ٹھیک ہے ایدہ سان پاکستانیہ گلہ دنیا تو تسی باردہ سفر بھی کیتا سو پانچ سفر نامے لکھ دیتے جی بلکل سفر نامے دیتی ہے یہ نا کوئی ایس طرح ہے کہ میں جو آڈٹ کر دا سی تو میں ڈیری لکھ دا ہوں دا سی میں کتھے گیا کڑے کڑے دوستوں نے ملے آکے میں آڈٹ کیتا اوہی ڈیری جو میرے دوست باقی پڑھ دے ہوں دے ہی تو انہوں بڑی پسند کر دے ہوں دے ہی پھر بائی چاند ایک ایسا ہویا کہ میں نو دو ہزار پانچ دے ویچ انڈیا جانا پہیا کرکٹ میچ ہاں جی ایک کرکٹ میچ ہو رہا ہے ہی تو دس دن دا ویزا ملے آ محلی چندی گھر دے نالی نا جنمہ سے آج شہر ہے محلی وہ باگے جناچ میں سہر کر دا ہوں دا ہی انڈیا چی تو باگے جناچ سہرے دوستانے رال ملے کے ایک ایسا سانوی دوست مل گیا جدے انڈیا چی بڑے اسی تلکار تھی اچھا انہوں اسی میرے کاروان بنا کے لیڈر بنا کے تو انہوں دن آل اسی انڈیا دے چلے گئے تو سانو مطلب خوش کسند تھی کہ وہ دوست دے بہت تلکار سی وہ سڑا ویزا شروعی محلی تو ہو رہے آسی اور آج سے پاس دو تین شہر آندا سی اچھا لیکن وہ ایک بہت سر آدمی سی انہوں نے سانو وہاں کے بارڈر تو ہی کھلک کر لے اپنی گڑی چی دو تین دن امرسر رکھیا جو امرسر رکھیا تے او دو میری خواست پیدا ہوئی کہ جدہ سادہ آبائی پینڈ ہے جتو کہ بدرگاں نے بائی گریٹ کیتا وہ جلندر چکے درے لیڑی ہے پارٹیشنٹ ہے پارٹیشنٹو پہلے ساڑے بدرگاں نے جتو ہجرت کیتی میں اپنے امید بانو فرمیش کرتی جی میں پینڈ دیکھنا چاہنا ٹھیک ہے گونہ دیکھنا چاہاں بڑا پرابلم سی اوٹو اڈیا چاہاں پینڈرہ وارے دا روڑا سی پنجاب چاہاں جانا منہ سی اچھا چراسی دے ٹائم تسی گئے ہیں نہیں یہ گل ہے جی ایٹی فائیو دی اچھا اچھا ایٹی فائیو نہیں دوہزار پانچ دی اچھا اچھا دوہزار پانچ دی گیا ہیں لیکن اوٹو تک بھی اثرات سی وہ واقعہ چراسی چھویا ہے لیکن بعد تک وہ بندی لگے رہی ہیں ٹھیک ہے تو جی تو میں انہوں خواہدہ اظہار کیتا تو انہیں کہا دے یہ تو گلی کو نہیں انہیں آئی جی پنجاب نو کہا دا ٹیلی فون کیتا اچھا کہ جی احساس طرح میرا پاکستان چو دوست آیا تو میں جل اندر پینڈ لے جانا ہے انہیں کہ جی گو گی سیجلی تو اڈلی کی رکاوٹ ہے کچھ کوٹ ہی چاہی دی تو میں پیجا انہیں کہا نہیں میں خود ہی لے کے جاو آنگا اچھا پھر جدو پینڈ پہنچے تسی ہاں اس ٹیم تو اڈلی کی فیلنگ سی ہاں جی اوہ من خود جی گڑی دیوچ لے کے گیا پہلے جلندر ہزی پھرے پھر ایک جگہ نکودر ہے ہوتے پھرے پھر ملسیاں ایک قصبہ ہے اوہ تو پھر کے کردے کردے پھر اپنے پینڈ گئے میرے تایا جی چونکہ اوہ تو دے سر پینڈ سی اوہ اس پینڈ دے تی انہوں دا نا سی انہوں دے جن رہ لیندہ ہی من پتا تھی کہ فلاں فلاں نا آئیں اوہ نالی ایک چھوٹا بالکل اٹیچ پینڈ سی تو ایسی ہوتے گئے وہ جا کے بو اکھڑک آیا اچھا تی اوہ میرے میرز بانے انہوں نے کیا اٹھوئے پاکستان چی تنہوں ملنا ہے نہیں کوئی اچھا ہنی وہ جو باہر نکلیا کہ میں انہوں کیا جی میں اپنے پینچ فرزاندلی خان دا پتی جانے کو بلے 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 ہنجی وہ بڑے لپٹک ہے بڑی زور نال ہنجی وہ بھی تو دی بی 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 تو انہوں نے پھاکے جلدی جلدی منہ اندر لے گئے اچھا بیرالوں نے اپنی بی 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 بہوان پوتران سب انہوں پلا لیا ہنجی اوہ دو منہ بڑی حیرانی ہوئی کیوں دی بہوان اس طرح کر کے نا منہ گوڑے نو ہاتھلان جدو اچھا غالبنی کلچر ہے انڈیا پنجاب دا ساڑے نہیں ہنجی عدب دنال بہرحال اس تو بعد پھر انہوں نے کہا آو جی تو انہوں نے نالی نال پینٹ ڈیٹا ہے جی تو انہوں نے اتھے لے کے چلا اچھا بلکل کچھ اند قدمہ ساڑھا پینٹ سی پھر اتھے لے کے گیا ہنجی تے سمجھ لاؤ پھر جدو انہوں نے دستیانہ کے اچھے توڑے جی تاہا جی بیٹھ دے سی اچھے توڑے والد صاحب بیٹھ دے سی وہ تو میری بڑی طبیعت اداس ہوئی بہت منہوں چونکہ فوت ہو گئے سی تاہا جی وی والد صاحب بھی ساری پکچر میری اکھا جی کم گئی کہ اچھے میرے بلک بیٹھ دے سی بڑا میا جذباتی انداز ہوئا ہے سمجھ لاؤ اتھے تم ایروپیا پھر انہوں نے جی پورا پینٹ پڑایا کہ اے ایتھے فلانے دا کارسی ایتھے فلانے دے کارسی ایک واقعہ ستے بڑا دلچسپ ہویا جاندے جاندے اند دے اتھے نے کہ انہوں نے بڑے جی سیکھنوں نے بلایا وہ اکھڑکایا انہوں نے کیا اٹھوئے اور پینٹ دے اسل جڑے نا مالک آئے ملچا وہ بدرگ ستا پہ آکھا ملدہ ملدہ نکلے آبار انہوں نے اس طرح گھار وہاں نے میں نے دیکھیا تو انہوں نے عجیب و غریب فکرہ کیا جی لڑا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا سی انہوں نے کہ یہ تو میں نے گامن دا پتھ لگا ملدہ بیکھ دیا ہی گامن تو مراد ہے میرے والد صاحب دنا سی علام نبی تو انہوں گامن گامن کہہ دے سی یعنی انہوں نے پوری دا پوری انہوں نے ریفلیکشن نظر آئی شباحت نظر آئی انہوں نے پچال لیا میں بہت ہی حران ہوئے اس کا دیتے بس افسوس ہے کہ ساڑھو کو ٹائم کہڑا دو کہ انٹریزہ سی وہ تو موبائل بھی نہیں سی کہ بندہ کو ویڈیو بنا لے یا کو تصویران لے لے شام دا وقت تھی جی جڑے بھی چندے کے ملے زیادتہ تر نوی نسل دے سی یعنی پارٹی ہندو پہلے بندے بہت کٹ سی ایک توہیز جڑہ پہ تن داستہ ہو ایک جڑہ میں نو نار لے کے گیا وہ دو بچہ سی پردہ ہندہ سی باقی بندے مطلب ایسے سی کہ انہوں پتہ ہی نہیں سی کہ کون ہے تو کون پھر رہے ہیں نا یعنی فرد کرو جلال باس ہی پینٹ پترون پائی سی ہوتے بھی آم ایڈیا دویج کامن ہے وہے نہیں پچان سکتے سی کہ بندہ پاکستان چو آیا چلو بہت شکریہ سار چنگا لگا تو اٹینا کلنا باتا کر کے سو ساڑن آل سان رانہ عبدالمجی صاحب انہوں نے بغیر ویزے تو بغیر پیسے آتا ہوں اور بغیر ٹیگر تو جیڑا تھا نوں دنیا کمائی وقت وقت ملکان دا سفر کرایا سو انہوں نے شکر گزارا مل دیا کسی اس طرح دے نوے پروگرام دے نال رب رکھائیں